حضرت سیدنا میسرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت عبادت غزار لکڑ ہارا تھا اس کی بیوی بنی اسرائیل کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین وہ جمیل تھی دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی غزار رہے تھے جب اس ملک کے بادشاہ کو لکڑ ہارے کی بیوی کے حسن و جمال کی خبر ملی تو اس کے دل میں شیطانی خیال آیا اور اس نے تہیہ کر لیا کہ میں کسی طرح اس عورت کو ضرور حاصل کروں گا چنانچہ اس ظالم پرست بادشاہ نے ایک بڑیا کو اس لکڑ ہارے کی بیوی کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے ورغ لائے اور لالچ دے کر اس بات پر امادہ کرے کہ وہ لکڑ ہارے کو چھوڑ کر شائی محل میں ملکہ بن کر زندگی غزار رہے چنانچہ وہ مکار بڑیا لکڑ ہارے کی بیوی کے پاس گئی اور اس سے کہا تو کتنی عجیب عورت ہے کہ اتنے حسن و جمال کے باوجود ایسے شخص کے ساتھ زندگی غزار رہی ہے جو نہایتی مفلس اور غریب ہے جو تجھے آسائش وہ آرام فرہام نہیں کر سکتا اگر تو چاہے تو بادشاہ کی ملکہ بن سکتی ہے بادشاہ نے پیغام بھیجا ہے کہ اگر تو لکڑ ہارے کو چھوڑ دے گی تو میں تجھے جھوپڑی سے نکال کر اپنے محل میں محل کی زینت بناوں گا تجھے ہیرے جوہرہ سے آراستہ وہ پیراستہ کر دوں گا تیر لیے ریشم اور اندہ کپڑوں کا لباس ہوگا ہر وقت تیری خدمت کے لیے کنیزیں اور خدام ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے اور تجھے آلہ درجہ کے بستر اور تمام سہولتیں مل ج جائیں گی بس تو اس غریب لکڑ ہارے کو چھوڑ کر میرے پاس چلیا جب اس عورت نے یہ باتیں سنی تو لالچ میں آ گئی اور اس کی نظروں میں بلند و بالا محلات اور اس کی آسائشیں گھومنے لگیں چنانچہ اس نے لکڑ ہارے سے بے رکی اختیار کر لی اور ہر وقت اس سے ناراض رہنے لگی جب اس نے ایک شخص نے محسوس کیا کہ یہ مجھ سے بے رکی اختیار کر رہی ہے تو اس نے پوچھا اے اللہ زوجل کی بندی تو نے یہ رویہ کیوں اختیار کر لیا ہے یہ سن کر اس لالچی عورت نے مزید سخت رویہ اختیار کر لیا ہے بلاخر لکڑ ہارے نے مجبورا اس حسین و جمیل بے وفا لالچی عورت کو طلاق دے دی وہ خوشی خوشی بادشاہ کے پاس پہنچی بادشاہ اسے دیکھ کر پھولے نہ سمایا اس نے فوراں اسے شادی کر لی بڑی دھوم دھام سے جشن منایا گیا پھر بادشاہ نے اپنے دلہن کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ اسے چھو سکے لیکن اس کا ہاتھ خوشک ہو گیا پھر اس عورت نے بادشاہ کو چھونا چاہا تو اس کے ہاتھ بھی خوشک ہو گئے جب انہوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا چاہی تو دونوں ہی بہرے اور گنگے ہو گئے جب یہ خبر اس دور کے نبی کو پہنچی تو انہوں نے اللہ عزیز و جل کی بارگاہ میں ان دونوں کے بارے میں عرض کی تو بارگاہ خداوندی سے ارشاد ہوا کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ جو حرکت انہوں نے لکڑ ہارے کے ساتھ کی میں اس سے بے خبر ہوں اے ہمارے اللہ عز و جل ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھو اور ہمیں دنیا اور عورت کے فتنے سے محفوظ رکھو موسیقی